کہتے ہیں کچھ مقام حوصلوں سے فتح کیے جاتے ہیں کچھ ارمان جذباتوں سے حاصل کیے جاتے ہیں اور کچھ منظر مضبوط ارادوں سے کھڑے کیے جاتے ہیں اتحاس ساکشی ہے ستنطر بھارت کی پوجہ بھومی انہی اسنگ کے حوصلوں جذباتوں اور ارادوں کا وہ بے جوڑ اداہرن ہے جو آج ہمیں وشو گروہ بناتا ہے سن 1947 میں بھارت ایک سوطنطر دیش بنت ہو گیا پر اسے ابھی بنانا بھاگی تھا ضرورت تھی ایک نئے بھارت کی ضرورت تھی نو نرمان کی عودیوگی کرانتی کی جو دیش پتل دی پھر سن 1965 میں کچھ ایسا ہوا جس نے نہ صرف بھارت نرمان میں اہم بھومی کا کا نیروہ کیا بلکہ آج کے ہمارے چھتیس گڑ راجے کو اور صدور بھارت کے کسی کونے میں سبت ایک چھوٹے سے گاؤں پرسہ بھاٹھا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا جنم ہوا بھالکوں کے گوروانگتر اتحاس کا بھگت ستاون سالوں میں اسنگ کے ہاتھوں نے اسے بشو کے ایلومینیم اتپادن کا وہ بے جوڑ اداہرن بنایا ہے جس پہ ہم سب بھارتیوں اور بھالکوں کے دکشے کارکرداؤں کو گرب ہے چاہے وہ بھارت کا پرثم بی ایسیو ہو یا پرثم انٹیگریٹڈ ایلومینیم انڈسٹری چاہے پرثم کیپٹیب پاور پلانٹ ہو یا پرثم ایرو سپیس مٹیریل بنانے کا شریع اس رو کو ایلومینیم سپلائی ہو یا بھارت کے انترکش محتو کانکشا سے جڑنا آج بھالکوں بھارت کے کئی پرثموں کا شریع سے سسجد ایک بے مصال راستری اے دھروہر ہے دو ہزار ایک کے ایتی ہاسک ونیویش کے بعد ویدانتہ جکش سری انیل اگروال کے مارگ درشن میں بھالکوں نے وہ نایاب سفر دے کیا ہے جو پرانتی سماویشی وکاس کا ایک جولنت اداہرن ہے آج قریب ایک ایم ٹی پی اے اتپادن کا لکش سادے ہوئے اور ایک ہزار سات سو چالیس میگا وٹ پاور کی کشمتہ سے یک بھالکوں پچیس ہزار سے ادھک جیویکہ کا شروت ہے اور ڈیڑھ لاکھ لوگوں کے ساتھ آجیویکہ، شکشہ، سواست، مہیلا شسکتی کرن کے کلیانکاری یوجناوں سے جڑا ہے رتی ورش ہزار کروڑ سے زیادہ راجسو پرانتی اے وم راستری اے وکاس کے لیے سمرپت کر بھالکوں کئی گھروں کے جول ہوں کئی موسکانوں کئی پریوجناوں اور وشوستری اے انتھ ماں پدندوں سے بنے بھارتی اے الیومینیم کے پیچھے کھڑا وہ اڈک ستمب ہے جو چھتیس گھر کی جان ہے اور راستر کی شان جس پہ ہمیں ابیماان ہے سسٹینیبول اندسٹریال دیولپمنٹ is integral to the celebration of آجادی کا امریت مہتشاہ بھالکوی is not just an industry but hope for thousands of the people of the country who are directly and indirectly associated with us in its entire journey to create a brighter future for our country that is India in its journey of 57 years بھالکوی has made the country self-reliant in the sector of aluminium has become the leader in terms of technological and economical progress amongst the industrial fraternی I am very glad to see that بھالکوی has carved a niche for itself in the hearts of the people through its world class products and best industrial practices we are committed to increase the capacity of بھالکو by two times with the support and trust of the people I am certain that our commitment to sustainable industrial development will lead the country to the newer heights of industrial excellence to be able to be able to do that in the world of the people of the people ہمیں گرب ہے ہم نے بھارت بنایا ہے اسی لیے ہم بھارت ایلیومنیوم کمپنی ہیں ستنکر بھارت کے آزادی کے اس امرت مہتشاہ پر آپ سب کو بہت بہت خوبارت جائے ہند موسیقی